موسیقی بھی لگاتار میڈیا میں آ کر کئی راز سے پیدا اٹھانے لگے ہیں حالی میں سوشاند کے رومیٹ اور دوست سدھارت پٹھانی نے کئی خلاصے کیے انہوں نے اپنے اس بڑے بیان میں کہا کہ سدھارت نے کہا کہ اپنی مینجر دشا سالیان کی خبر سن کے سوشاند سنگھ پورے دن زوتے رہے تھے ایک چینل سے باتچیت میں سدھارت پٹھانی نے بتایا کہ دشا تھوڑے سمجھے کے لئے سوشاند کی مینجر تھی دونوں کی ملاقات صرف ایک بار ہوئی تھی سدھارت نے کہا کہ دشا کی خبر سن کر سوشاند پورا دن زوئے دیا چکرورتی کے جاتے ہی اگلے دن سوشاند کی بہن آگئی تھی انہوں نے سوشاند کو کھانا کھلایا پانی دیا ساتھ ہی ساتھ سدھارت پٹھانی نے آگے بتایا کہ دشا کی خبر سن کر سوشاند کو بہت ایسا تھکہ پہنچاتا جس کو وہ برداشت نہیں کر پائے تھے اور یہاں تک یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ اپنا ہوش نہیں سمال پائے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں اور سوشاند کی بہن اسی کمرے میں تھے اس کے علاوہ سے دہات نے بتایا کہ گھر میں کام کرنے والے لوگ شکایت کرتے تھے کہ دیا میڈم سوشاند سر کے پیسو کا استعمال کر رہی ہے ساتھی ساتھ کیسے وہ اور خلاصے کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ جب میں نے سوشاند کو اس بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ دیا میرے پیسو کو خرچ کر رہی ہے لیکن تم ان سب باتوں میں مت پڑو گھر طلب ہے کہ بیہار پولیس لگاتار سوشاند سنگھ راجپوت معاملے میں لوگوں کے بیان درچ کر رہی ہے سی بی آئی جانچ کے آدیش ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آسار پورے پورے ہیں بہت جلد خلاصہ ہوگا ساجس کرتا کا نام کا سومبار کو اسی سلسلے میں پولیس نے سیداد پیٹھانی کا بھی بیان درچ کیا تھا یہ بیان انہوں نے فون پر درچ کروایا تھا ایسے سیداد پیٹھانی کا یہ بڑا خلاصہ کافی حران کرنے والا ہے کہ سوشاند کو جب پتا تھی یہ بات کہ ریا انس کے پیسوں پر آیاشہ کر رہی ہے اس کے باوجود بھی سوشاند نے روکنے کی کوشش نہیں کری تھی اور دوسری طرف جب ان کی مینجر نے یہ بڑا